بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سترہ اکتوبر برو سنوار ہم بات کریں گے دو اہمی شوز کے حوالے سے لاہور آئی کورڈ نے نیب کیسز میں سزاؤں کے خلاف جتنی اپیلیں تھیں وہ ساری کی ساری واپس کر دی ہیں اور آپ جانتے ہیں سپریم کورڈ پاکستان میں کل سماعت ہونی ہے امران خان کی درخواست پر لیکن میرے خیال میں سپریم کورڈ کا فیصلہ آنے سے پہلے نیب کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے کون کون سے نیب کی اپیلیں واپس آئی ہیں اہم تفصیلات لاہور آئی کورڈ سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہی لاہور آئی کورڈ نے رانہ سناؤلہ کو آج طلب کیا تھا اور رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر جو ڈی جی تھے انٹی کرپشن ان پر اظہار برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تو رانہ سناؤلہ کو پروٹیکشن دیتے کیونکہ وہ خریدار تھا آپ کہتے ہیں اس نے کرپشن سے اور رشوت کے پیسوں سے پلاڈ خرید دیا تو کیا ثبوت ہے آپ کے بعد ثبوت بھی مانگ لیے اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کی آپ بدقسمتی دیکھیں کہ اپوزیشن میں جو میمبران ہوتے ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا احدہ ہے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا وہ ہمیشہ اس کو ملتا ہے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو اپوزیشن لیڈر تھا وہی پی اے سی کا بھی چیئرمن ہوتا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن پچھلے دور میں کسی اور کو بھی بنایا جاتا رہا سارا کو چلتا رہا لیکن جو جھرلو پھیرا جا رہا ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کی طرف سے یہ ایک ایسا انوکھا کام ہے جو شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں نہ ہوا ہو جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اپوزیشن میں بیٹھے شخص کو اگر آپ وزیر بنا دیں تو یہ ایک انہونی ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھے شخص کو وزیر بنا دیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکمکہ والی اپوزیشن ہے اور جن کو پہلے اور یہ پہلے جو ڈراما رچاتے تھے کہ جی وہ اپوزیشن ہے اور وہ صحیح اپوزیشن ہے اور وہ تگڑی اپوزیشن کر رہی ہے تو وہ اپوزیشن خاک کرے گی جب آپ نے اپوزیشن کو بھی گورنمنٹ میں شامل کر لینا ہے اور اس کو وزیر بنا دینا ہے تو اس کے بعد پھر اپوزیشن کا تو ڈراما نہ رچائیں اور یہ بات سپریم کورا پاکستان کو اور اسلام بدھائی کورڈ کو دیکھنی ہوگی کہ اس وقت ہماری وہ پارلیمنٹ ہے جس میں اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بھی انہی کے لوٹے ہیں جو اپنی جماعت کے ساتھ جن کے بارے میں آیا آرٹیکل تریسٹ اے میں اتنا سخت الفاظ لکھے گئے اور وہ بیس انیس لوگ آج بھی بیٹھے ہیں اور وہ اسلام بدھائی کورڈ سپریم کورا پاکستان کی ججمنٹ کے سامنے جو آرٹیکل تریسٹ اے کے حوالے سے ججمنٹ ہے پچانوے صفات پر مشتمل جسٹس سے مونی بختر صاحب نے تحریر کیا اس کو مو چڑھا رہے ہیں کہ آپ نے تو لکھا ہے کہ سیاسی جماعت کی رائٹ ہوتے ہیں سیاسی جماعت کو آرٹیکل تریسٹ اے میں جب نو کانفیڈنس کا معاملہ ہو تو اپنے کارکران کو یا میمبران کو جو میمبران اسمبلی ہیں ان کو اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لیکن یہاں پر میمبران اسمبلی مخالف کے ساتھ کھڑے تھے بھلے ووٹ نہیں دیا لیکن وہ اپنی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ دھوکہ کیا دھوکے باز اگر آپ پوزیشن میں بیٹھے ہوں گے تو یہی ہوگا اب شہباز شریف کی منظوری سے نور علم خان کو بطور چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کومیٹی وفاقی وزیر کا بھی درجہ دیا گیا ہے یہ چودہ اکتوبر دوہزر بائیس اس کا اطلاق ہوگا نور علم خان پبلک اکاؤنٹس کومیٹی اور وہ پیپس پارٹی دور میں بھی پی اے سی کے رہنمبر رہ چکے ہیں اب ان کو وزیر بنا دیا گیا ہے اور اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جتنی بھی ان کی سٹیٹس ہوگا دا پرائیم منسٹر ہیز بین پلیز تو کنفرنس دی سٹیٹس آف دی فیڈرل منسٹر آن مسٹر آن مسٹر نور علم خان چیئرمن پی اے سی ویڈ ایفیکٹ فرام آہ فورٹین اکتوبر دوہزار بائیس کہ جی چودہ اکتوبر دوہزار بائیس ہے وہ تو وفا کی وزیر ہوگا اب وفا کی وزیر جب ہوگا تو وہ پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کا بھی ہوگا اور وہ اپوزیشن بھی کرے گا خود حکومت کا وزیر ہوگا اور خود اپوزیشن کرے گا یہ ہمارے ملک کی اندھیر نگری ہے اور چونکہ ہماری عدالتیں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں اور وہ آج بھی دھکیلنا چاہتی ہیں پاکستان تحریک انصاف اس پارلیمنٹ میں جہاں یہ اپوزیشن ہے اور جہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں دوسری طرف رانہ سناؤلا کے خلاف کیس تھا اور عدالت نے کہا کہ آپ نے تو رانہ یہ جو راولپنڈی بینچ ہے لہور آئی کورٹ کا اور اس کیس کو جو سننے والے اونرابل جد صاحب ہیں وہ پہلے حمزہ شہباز کا جو کیس تھا لہور آئی کورٹ میں پانچ رکنی جو بینچ تھا اس کو بھی ہیڈ کر رہے تھے جسٹس صداقت علی عباسی صاحب وہ پانچ رکنی بینچ جس نے کہا تھا کہ کل کا دن آپ نہ صرف جو سولہ اپریل والا نوٹفکیشن تھا اس کو بھی موطل نہیں کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ آپ جائیں وہاں پر دوبارہ گنتی ہوگی حمزہ شہباز وہاں اندر بیٹھے ہوں گے دوبارہ گنتی ہوگی وہ جو لوٹے ہیں وہ نکل جائیں گے اور ان لوٹوں کے نکلنے کے بعد جو بکیاں ہیں وہ نمبر گنے جائیں گے نہیں ہوگا تو وہیں بیٹھے ڈیپٹی سپیکر دوبارہ الیکشن کروائے گا اور دوبارہ وہ وزیرحالہ بن جائے گا حمزہ شہباز یہ جو فیصلہ آیا تھا پانچ رکنی بینچ کا اور وہ پانچ رکنی بینچ کو ہیڈ کرتے تھے جسٹس صداقت علی خان صاحب صداقت علی عباسی صاحب وہ ہیڈ کر رہے تھے اس کیس میں رانہ سناولہ کے حوالے سے رانہ سناولہ کو اور جو ڈی جی انٹی کرپشن ہے ایڈی جی انٹی کرپشن نے ان کو طلب کیا تھا آج جب صبح سماعت ہوئی تھی تو عدالت نے کہا کہ رانہ سناولہ بھی ذاتی حصیت میں پیش ہوں چونکہ بغیر پیش ہوئے یہ ساری کاروائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک جو قانونی تنقید بھی ہوئی تھی مختلف قانون دانوں کی طرف سے بھی تو اس بنیاد پر پھر رانہ سناولہ کو بھی آج بلایا گیا رانہ سناولہ خود تو پیش نہیں ہوئے تھے وہ تو پھر عدالت کو بلانا پڑا ساتھ بھی رانہ سناولہ کے ڈی جی انٹی کرپشن کو بلایا اور پھر ایڈی جی انٹی کرپشن عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں جب سماعت ہوئی تو رانہ سناولہ کے حوالے سے جو عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نے رانہ سناولہ کو اشتہاری کیسے ڈیکلئر کر دیا اور عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے رانہ سناولہ کے خلاف مقدمے کے ثبوت کہاں ہیں اچھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں شہباد شریف کا کیس تھا یا رانہ سناولہ کا یہ اخراج مقدمہ کا کیس ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اخراج مقدمہ کی درخواست دی تو عدالت نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ شامل تفتیش ہوں اور اس کے بعد پھر پولیس اپنی ریپورٹ مکمل کر کے لائے گی یہاں پہ رانہ سناولہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ شامل تفتیش ہوں جائیں شامل تفتیش ہوں اور اس کے بعد جو ریپورٹ بنے گی وہ عدالت میں جمع کروائی جائے یہاں ڈیریکٹ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے رانہ سناولہ کے خلاف ثبوت کہاں ہیں ثبوت ابھی لاؤ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ثبوت ٹرائل میں پیش کیے جاتے ہیں اور ایویڈنس اور ثبوت ٹرائل میں ہوتے ہیں لیکن ساتھ عدالہ نے اس افسار کیا کہ رانہ سناولہ نے ہاؤزنگ سوسائٹی سے پلات خریدے وہ تو پلاتوں کا خریدار ہے آپ کو رانہ سناولہ خریدار کو تحفظ دینے کی بجائے آپ اس کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں ہاؤنربل جید صاحب نے پوچھا کہ آپ ان کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں وکیل انٹی کرپشن نے کہا کہ ہاؤزنگ سوسائٹی کا انو سی جاری نہیں ہوا آج اس پر عدالت کی طرف سے یہ بھی ریمارس دیا گیا کہ انو سی کے اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے کہا ہے کہ رانہ سناولہ نے پلات رشوت لے کر خریدے ہیں رانہ سناولہ نے کس سے رشوت لی ہے آپ ثابت کریں لاہور ایکورٹ راولپنڈی بینچ نے طلب نہ کرنے پر ڈی جی انٹی کرپشن کے پیش ناؤنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا ڈیریکٹری ڈی جی کو بلا لیا اب رانہ سناولہ کے خلاف مقدمہ تھا تو ڈی جی کا آنا تو بنتا تھا کہ وزیر داخلہ کے خلاف اور پھر رانہ سناولہ مسلم لی قنون کے پنجاب کے صدر ہیں ان کے خلاف مقدمہ تھا تو عدالت نے کہا کہ جو ڈی جی صاحب ہیں وہ کیوں نہیں پیش ہوئے ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ رانہ سنا کے ورنٹ گرفتاری غلط بیانی سے آپ نے ورنٹ گرفتاری میں غلط بیانی سے اندراج کیا گیا آپ نے بغیر ثبوت کے رانہ سناولہ کو پاکستان کا نمبر ون اشتہاری بنا دیا مقدمے کے غلط اندراج پر کیوں نہ آپ کو جیل بھیج دیں لاہور آئی کورڈ نے راولپنڈی جسٹس صداقت علی خان نے کیس کی سمات اٹھائیس اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے ڈی جی انٹی کرپشن کو ذاتی حصیت میں ریکارڈ سمیت تیاری کر کے مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا رانہ سناولہ سے نہیں کہا کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے اور آپ جائیں کو زمانت بھی کروا لیں بری زمانت تو کروا لیں اور ساتھ کوئی شامل تفتیش ہوں نہیں ڈی جی انٹی کرپشن سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پیش ہوں اور ڈی جی انٹی کرپشن مکمل تیاری کے ساتھ ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ نہ صرف یہ مقدمہ خارج ہوگا بلکہ جو ڈی جی انٹی کرپشن ہے اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور جو انٹی کرپشن کے افسران رانہ سناولہ کے خلاف مقدمات درچ کرنے میں ملوث ہیں ان سب کے خلاف کاروائی ہوگی اور مقدمہ تو خارج ہوگئی ہوگا لیکن اگلی جو کاروائی ہے وہ بھی ہوگی اور یہ ساری کی ساری چیزیں قانون کے مطابق ہوں گی قانون کے دائرے میں ہوں گی لاہور ای کورٹ میں نیب سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں تھیں اور یہ بڑی تعداد میں اپیلیں تھیں اور نیب کا جو بینچ ہے وہ سن رہا تھا کئی بیچارے ایسے تھے کہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز کے کیس تھے ایڈن کا کیس تھا ایڈن کے علاوہ جو باقی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے کیس تھے تو مختلف راڈ کے کیس تھے اور لوگوں کو ریلیف ملا نیب عدالتوں سے اور اس پر ملزمان نے ہائی کورٹس میں اپیلیں فائل کی ہوئی تھیں لیکن بدقسمتی سے اس نیب ترمیم آرڈیننس نے جہاں بڑوں کو بچایا ہے وہاں جو چھوٹے چھوٹے چور تھے نیب کے نیب میں چھوٹا چور بھی بیس پچیس کروڑ والا تو ہوتا ہے تو ان کو بھی بچا دیا اور ان کو بھی ریلیف دیا نیب کے نئے قانون کے تحت جو نیب کے نئے قانون کے حوالے سے لاہور ایک کورٹ راولپنڈی بینچ نے نیب سوزاؤں کے خلاف تمام اپیلیں واپس احتساب عدالت کو بھیجوا دیں اس کو بھی جسٹس صداقت علی خان صاحب اور جسٹس مرزا وقاس رعوب صاحب پر مشتمل یہ خصوصی بینچ تھا جو سماعت کا رہا تھا راولپنڈی بینچ میں اور یہ درخواست بسیکلی کس کی تھی یہ جو درخواست تھی مسلم لی قانون کے سابق ایم پی اے چودری ریاض کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت تھی اب آپ دیکھ لیں پاکستان مسلم لی قانون کے سابق ایم پی اے چودری ریاض ان کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی عدالت نے چودری ریاض سمیت باقی تمام ملزمان کی سزا کے خلاف اپیلیں بھی واپس نیب عدالتوں کو بجواتے ہوئے تھا کہ نئے نیب قانون کے مطابق نئے بدالتیں ان کیسز کا دوبارہ جائزہ لیں کیونکہ نئے قانون کے بعد مجودہ تمام اپیلیں ناقابل سماعت ہوں گی جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس مرزا وقاس روح پر مشتمل اب آپ دیکھیں کہ شکر ہے مریم نواز کی درخواست کو واپس مریم نواز کے کیس کو واپس نہیں بھیجا وہیں پہ ڈیسائیڈ کر دیا اب تو جو ہائی کورٹس میں اپیلیں تھیں جو مریم نواز کہتی ہیں کہ میری میریٹ پہ ہوئی اور مجھے نیب آرڈیننس کا فائدہ نہیں ملا نواز نیب آرڈیننس کا تو اپیلوں میں یہ فائدہ مل رہا ہے کہ اپیلیں ہی واپس ہو رہی ہیں ساری کی ساری اپیلیں واپس ہو رہی ہیں اور نئے سرے سے جائزہ لینے کا ہائی کورٹس نے حکم دے دیا ہے جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس مرزا وقاس رعوف نے کہا کہ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اب کوئی نیب آہ اپیل زیر سماد یا پینڈنگ نہیں رہی ساری کی ساری واپس بھیجوا دی جتنے ملزمان تھے جو راولپنڈی بینچ میں جن کے کیسز تھے تمام جسٹس صداقت علی خان صاحب نے تمام واپس بھیجوا دیئے اور کہا کہ نئے سرے سے سنیں نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ نئے قانون کے تحت اب نئے اپیلیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں اس وجہ سے چاہے وہ مسلم لیگ نون کا سابق ایم پی ہو یا کوئی اور ہو جو جو سزا یافتہ تھا ان کی اپیلیں واپس بھیجوا دی جائیں تو اب آپ دیکھیں کہ پھر نواز شریف کی جو اپیل ہے اس کا کیا ہوگا اور یہ ساری چیزیں جن کے خلاف کیسز تھے اور ہماری جو ہنربل سپریم وڈا پاکستان ہے میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نے کل سماعت کرنی ہے اور اس معاملے کو بہت لٹک چکا ہے اور آپ کے سامنے ہیں ساری نیب اپیلیں واپس کر دی گئی ہیں اور عدالتیں یہ دیکھ ہی نہیں رہی کہ ہم چلو کچھ دن پینڈنگ رکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں کوئی بودھر ہی نہیں کر رہا اس وجہ سے برہ مہربانی اس کو بیسائیڈ فرمایا جائے تاکہ یہ جو ایک رکاوٹ ہو اور نہ آپ نے سٹی آرڈر جاری کیا ہے نہ آپ کی طرف سے روکا گیا ہے عدالتوں کو کہ فیلحال آپ نیب آرڈننس کے طاعت ریلیف نہ دیں تو اگر یہ معاملہ ہوا تو نیب کا کوئی کیس نہیں بچے گا اور بعد میں پھر آپ ججمنٹ دیتے رہیے گا اس کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ باک باکستان کا امیو ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد